رابی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ بن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے اور آپ نے ممبر کے اسٹیپس چڑھتے ہوئے تینوں اسٹیپس کے اوپر آمین کہا تین مرتبہ ثلاث مرہ بعد میں آپ سے پوچھا گیا کہ خلاف معمول آپ نے یہ ممبر کے تینوں اسٹیپس کے اوپر جو اپنے آمین کہا ہے اس کی کیا بجے تو آپ نے فرمایا جب میں پہلے اسٹیپ پر قدم رکھتا ہوں حضرت جبریل آتے ہیں عطانی جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بڑا بدنصیب ہے کہ جس کے پاس آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو وہ آدمی بہت بڑا بدنصیب ہے تو آپ آمین کہیے تو میں نے آمین کہا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص بھی بڑا بدنصیب ہے جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے فَمَاتَا اور مر جائے وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ مر جائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو ایسا آدمی بھی بہت بڑا بدنصیب ہے تو آمین کہیے تو میں نے آمین کہا پھر حضرت جبرائیل نے یہ کہا کہ جو شخص رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا لے اللہ تبارک و تعالی سے خود کو معاف نہ کرا سکے تو ایسا آدمی بھی انتہائی بدنصیب ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہیے تو میں نے اس پر آمین کہا یہ تین اشخاص ایسے ہیں جو بڑے بدنصیب ہیں اور حضرت جبرائیل کی بدعا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے پہلا وہ شخص کہ نبی کا نام آئے اور وہ نبی پر درود نہ بھیجے بہت بڑا بدنصیب اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو پالے یا ایک کو پائے اور مر جائے ان کی خدمت نہ کرے اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے ان کی خدمت کر کے تو ایسا آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا اور جس شخص کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے تو ایسا آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو بہت بدنصیب ہے حضرت جبریل کی اس تیسری بدعا کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا